بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب ہم سورة الجمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس کا ٹاپک اہل ایمان کی اصلاح اور ساتھ ساتھ زمنی طور پر اہل کتاب کی اتمام حجت وہ بھی اس کا حصہ ہے آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کی جتنی صورتیں سب میں اہل ایمان کی اصلاح ہی مین اس کا ٹاپک ہوتا ہے تاکہ ان کی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ منافقین اور اہل کتاب یہ بھی اپنا ڈیٹیلڈ میسج پہنچا دیتا ہے پھر باقی انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ ان کے اپنی مرضی اب دیکھئے کہ سورت الجمعہ کی پہلی چار آیات میں رسالت کا اعلان ہے پھر فائیو ٹو ایٹ میں اہل کتاب کی تمام حجت ہے یہ تمام حجت کا لفظ آپ پہلے پڑ چکے ہیں اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ بات کو اتنا کلیر طریقے سے سمجھا دینا کہ تب ان کے پاس یہ ہو کہ اب وہ دل چاہیں کہ مانے یا نہ مانے لیکن انہیں پتا چل جائے کہ درست ہے کیا یہ تب اتمام حجت ہوتی ہے یہ جسٹ ایک ایسے یہ کہ جیسے ہم اگر کسی کے ساتھ فراد کر رہے ہیں تو خود ہمارا دل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط حرکت کر رہے ہیں تو یہ اتمام حجت ہوتی ہے ہمارے تو اس طرح کی یا اگر کسی کو پکڑ کے خام کھائیں مارا تو تب بھی ہمیں اپنے دل سے ہی ایک پوری سزا محسوس ہو رہی ہوتی یا ری ہم نے غلط حرکت کی تو سیم یہ اتمام حجت ہوتی ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پہ بھی کر دیا اور پھر نائن الیون میں اہل ایمان کی اصلاح کی کہ جمعہ کیا احتیاط کریں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں گے اب ایمیل کر لیجئے گا اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کیلئے زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ جو بادشاہ ہے قدوس زبردست اور بڑی حکمت والا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مدنی صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے بہت سو میں آیت کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اتنے یہ سب زمین آسمان سے سب گلیکسیز سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں اور تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو حکم دیا ویسے عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست تھا اور وہی اصل بادشاہ ہے کہ اس پوری کائنات پھر فرمایا انگ ٹائلز جن کو کہتے ہیں تو یہ لوگ ان کے اندر ایک رسول ہی نیمے سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتے ہیں اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں اور اس کے لئے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمرائی میں تھے یعنی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹارگٹ کر دیا کہ وہ لوگ جو ابھی ایمان لائے ہیں اور یہ امی ہیں یعنی انہوں نے کبھی پڑھا نہیں آج تک تو وہی لوگ ایمان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو اب بتایا کہ بھی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارینج کیا آپ کے لئے ایک رسول کو کہ جو آپ میں ہیں وہ اللہ کی آیتیں سناتے ہیں جس کو آپ کو سمجھ آتی ہوا اور ان کا پھر تسکیہ کرتے ہیں اب تسکیہ کیا ہے پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ اس کا وہ کرتے ہیں اب کیسے کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ قانون یعنی قانون کیا ہے کہ جو شریعت ہے اور حکمت کیا ہے کہ وہ شریعت کے علاوہ دین میں کیا ہے ایمان اور ایتھکس تو یہ پڑھاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلسل یہ پڑھاتے رہتے تھے یعنی نماز خاص طور پر مغرب کے بعد بیٹھ کے آپ یہ کرتے تھے ڈیلی بیسس پہ اور پھر اس کے بعد جمع کے دن تو بہت سے لوگ دوسرے قبائل کے لوگ بھی آ جاتے تھے تو ان پہ بھی یہ پورا میسج اس طرح سے پڑھاتے تھے پھر فرمایا وَآخَدِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ اور امیوں میں سے ان دوسروں میں بھی جو ایمان لاکر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے اللہ زبردست اور حکیم ہے کہ ابھی امیوں میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی زبردست اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میسج وہاں تک بھی پہنچ رہا ہے یعنی ہوتا تھا کہ کئی قبائل کے لوگ جو ایمان لاتے تھے تو وہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک پڑھتے تھے سنتے تھے سمجھتے تھے کوئی کوئیسن آنسرزہ کر لیتے تھے اور پھر اپنے قبائل میں جا جا کے ان کیوں سمجھاتے ہوتے تھے تو یہ رضا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَعَا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ لَعْزِيهِ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا اور اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج ہم تک پہنچا دی ہے جس میں اس قرآن میں کیا ہے ایک تو الكتاب اور الحکمہ کتاب کیا ہے؟ قانون یعنی عربی میں کتاب ایک تو بک کو بھی کہتے ہیں اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پورا قانون یعنی اب زمانے میں ایک بقیدہ بک کی شکل میں ہی قانون جو ہے وہ آتا تھا تو اس لیے اس کو بھی کتاب کیا دیتے تھے اور حکمت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شریعت کا جو قانون ہمیں انعیت کیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریٹیل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور پھر ہمیں کیا کیا ایتھکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کیے لیکن پھر بھی ہم اسے بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دی تو بتائیے کہ اتنا کرنے کے بعد پھر کیا رہتا ہے کہ ہم پھر ہم بھی اگر تب بھی غلطی کریں تو پھر کیا خیال ہے کوئی سزا تو ہونی چاہیے نا اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کا عجر بھی آپ کے لئے کنفرم تو یہ بات کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب خاص طور پر بنی اسرائیل یہ وہ تھے جو خود مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اس کے قریبی خیبر میں رہتے تھے جو مدینہ منورہ سے سیونٹی کلومیٹر تھا تب انہیں فرمایا گیا اب یہ یہود یہودی تھے جو بنی اسرائیل کیا ایک سب سے بڑا فرقہ بن گیا تھا تو انہوں نے یہود کو کیا حق رکھتے ہیں کہ اس پر اعتراض کریں جن لوگوں پر تورات لا دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا تو ان کی مثال تو اس گدے کیسی ہے جس پر کتابیں لدیویں کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا یہ ظالم ہے اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا اب دیکھئے کہ یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی آج بھی موجود ہے اور میں نے آپ کو اسپیشلی بتایا تھا کہ بائبل کی پانچویں بک استثنہ اس کا نام ہے تو وہ آپ پڑھ لیجئے تورات کے سب احکامات سیم وہی آتے ہیں جو قرآن پاک میں انہیں اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے یہ ارشادات آ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ٹھیک ہے کہ اب ترجمہ کرنے میں ان سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی پھر بھی دیکھئے تو 99% وہی شریعت کے حکامات آتے ہیں جو قرآن میں ابھی بھی آپ پڑھ لیجئے ترجمہ کو پڑھ رہے ہیں تو تب بھی سیم آپ کو چیز نظر آئے پھر فرمایا قُلْ يَا يُّهَا الَّذِينَ حَادُوا اِن زَعِمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاوُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِي ان سے کہہ دیجئے لوگو جو یہودی بن گئے ہیں اگر تمہارا گمان ہے کہ دوسروں کے مقابل میں تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرلو اگر تم سچے ہوتے ہیں دیکھئے کہ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک اس کے لیے ایک طریقہ بتا دیا ہے اچھا جی اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرلیں کہ ہماری موت آجائے جلدی تکہ میں آپ کے پاس آجیں لیکن بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی ایسا نہیں کرتے تو یہودیوں کے ہاں بھی ایسا ہی معاملہ تھا اب مزید فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِ لیکن یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں اس کی ہرگز کبھی تمنا نہ کریں گے اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ سُمَّا تُرَدْدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِي فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا قُنتُمْ تَعْمَلُونَ انہیں بتا دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو غائب اور حاضر کا جاننے والا تو اللہ ہے وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے یعنی اب یہ بات ان میں بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں بھی بتائی گئی کہ بھی یہ موت کے بعد ریزلٹ پورا آ جائے گا کہ ایک ایک عمل پورا یعنی خود ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری آنکھیں وہ ہمیں بتا رہی ہوں گے کہ جناب یہ عمل آپ نے کیا یعنی چلیں اندازہ ہی اگر کرنا ہے تو اس دنیا میں جیسے یہ پورا ہمیں اپنے کام کی پوری فلم بن کے یوٹیوب میں آ جاتی تو ہمیں فوراں پتا چل جاتا ہم نے کیا کیا تھا اسی طرح آڈیو فارمیٹ میں بھی ہماری پوری بات ریکارڈ ہو کے آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ڈیٹا بیس پتہ نہیں کیسا ہے کہ جس میں اس سے بھی زیادہ ڈیپٹ سے ایک ایک سیکنڈ کی چیز جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے تو بھی یہ آ جائے گی تو یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمامیں حجت کر دی تاکہ ان کو اپنی غلطیاں سامنے ہو جائیں اور پھر بھی قرآن میں اس لئے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ ہم لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم نے یہ نہیں کرنا جو وہ کر بیٹھے ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو ولی اللہ اپنے آپ کو نہیں سمجھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کا آجز بندہ ہی سمجھنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں محبت فرمائے گا انشاءاللہ لیکن آجزی ہونی چاہیے اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اب اہل ایمان پہ کیا جن سے غلطی ہوئی تھی تو یہ غلطی اب یہ لوگ نئے ایمان لائے تھے تو ان کی کیا غلطی بھی دیکھئے یا ایوہ لذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعات فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البع ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون اہل ایمان رسول کی قدر پہچان لیں اور جمعہ کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لئے ازان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعد ہو کر چل کھڑیں اور خرید و فروغ چھوڑ دیجئے یہ آپ کے لئے بہتر ہے اگر آپ جان لیں یعنی یہ ایک بنیادی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن یہ کیا ہوئے ہم پہ اور الحمدللہ ہماری مجورٹی اس پر عمل کرتی کہ جیسے ہی یہ جمعہ کی نماز کے لئے ازان ہوتی ہے تو لوگ واقعی اپنا سب بزنس سب اپنی جاب چھوڑ کر اور وہ آ جاتے ہیں مسجد کی طرف تو یہ اچھی بات ہے ہمارے الحمدللہ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد جب ارشاد فرمایا تو تب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور وہ جمعہ پڑھاتے تھے تو اب کیا ہوا فَإِذَا قُدِيَةِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُمْ پھر اجازت دی پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جائیے اللہ کا فضل تلاش کرتے رہے اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہے تاکہ آپ فلا پھائیں اصل میں یہ اللہ کا یہ حکم تورات میں موجود ہے اور تورات میں اللہ نے ایک ثبت جو یہودی یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہفتے کا دن تو چلیں اللہ نے ہفتے میں ایک دن رکھ لیا تھا کہ جس میں اب بائبل میں پڑھیں گے تو اس میں ان کے لئے بڑی سخت معاملہ کہ اس میں ان کو حکم تھا کہ پورا دن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور آپ کا جو ہے ایون آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے بچے آپ کی فیملی آپ کے ملازم وہ سب کے سب اور یہاں تک جانور بھی یہ سب بالکل فری ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ہم معاملے میں اور انہوں نے جب اس کا انحراف کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صدا بھی دی یہ آپ سورة البقرہ میں سکسی سیون نمبر آیت میں اب پڑھ چکے تو یہ تھا لیکن ہم لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کر دی کہ ابھی جمعہ کے دن آپ کو صرف یہ ٹائم تک آپ نے کرنا ہے کہ جب ازان آئے اور پھر آپ نے سب اپنا دنیاوی کام سب چھوڑ کے اللہ ہی کے حضور آنا ہے آپ نے اور پھر ہاں نماز جب ختم ہو جائے تو بس پھر ٹھیک ہے زمین میں جائیں آپ انجوائی کریں جو کرنا ہے کریں دیکھیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے کہ یہ آپ کا بزنس ہے کہ جو آپ کما سکتے ہیں یا آپ اگر جوب ہے تو وہ بھی بزنس یہ آپ کا کہ جس میں آپ سرویسز دیتے ہیں اور آپ کو سیلری ملتی ہے تو وہ کریں آپ لیکن اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرتے رہے تاکہ فلا پائے یہ ضرور کر لیں تو یہ ریسپونسیبلیٹی ہمیں رکھیں اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیا ہوا تھا لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جمعہ کے لئے ازان ہوئی اور لوگ اس فوراں آتے تھے مسجد نبوی میں اور نماز کے لئے آتے تھے تو تب ایک غلطی ان سے کیا ہوئی کچھ لوگوں سے سب سے نہیں ہوئی کچھ لوگوں سے ہوئی وَإِذَا رَعَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا فَدُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی بزنس یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ارے رسول آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ان سے فرمائیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور بزنس سے کہیں بہتر ہے اور حقیقت یہ کہ اللہ بہترین رزق دینے والا یعنی اب یہ ہوا کہ یہ تھا کہ اب ایک بار ایک ہی بار ہوا یہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خطبہ فرما رہے تھے تو اس میں جمعہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو امام ہیں تو وہ ایک خطبہ کرتے ہیں ایک لیکچر کی شکل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ یہ کیا کہ اس کے دو حصے کر لیں ایک حصہ کرتے تھے پھر تھوڑا سا ٹائم چھوڑ دیا تاکہ آپ دعائیں کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر دوسرا ایک حصہ جو ہے دوسرا خطبہ اسے کہتے ہیں تو وہ فرما دیتے اور اس کے بعد پہ دو رکعت کی نماز یہ ٹوٹل کر لیں تو کچھ زیادہ نہیں تادہ گھنٹہ کر لیں چلیں کوئی بہت لمبا ہوتا ہے ایک گھنٹہ کر لیں اتنا ہی تھا تو ہوا یہ کہ ایک جو دیاتی لوگ بھی آئے ہوئے اور ابھی کچھ نئے ایمان لائے تھے تو وہ آ کے بیٹھے تو اچانک یہ ہوا کہ کچھ کافلہ وہاں پہ آیا مدینہ منوگرہ تو ان کو یہ ہوا کہ جناب یہ ایک دم کہیں وہ بکنا جائیں چیزیں تو ہم تو لے لیں جلدی سے وہ چلنے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور آپ وہ اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو بہت نرم تھا آپ نے نہیں فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پکڑ لیا اور فرمایا کہ بھی دیکھو یہ جو کھیل تماشے یا بزنس ہے یہ تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بہتر ہے تمہیں زیادہ اچھا رزق ملنا ہے خود سوچیں تو پھر سب کو سمجھ آگئے پھر انہوں نے ایسی حرکت کی اچھا یہ آپ دیکھئے کہ ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام وہ بھی جمعہ کا خطبہ کرتے تھے اچھا پھر آپ عربی اس کی ہسٹری کو آپ پڑھ لیجئے ان کے شائری اور ان کے خطبات یعنی لوگوں نے جو لیکچرز لیے تھے وہ بھی ریکارڈڈ ہیں اس کو پڑھ لیجئے تو یہ قاب بن لوی یہ جمعہ کا خطبہ کرتے تھے اسی طرح قصید بن کلاب وہ بھی جمعہ کا خطبہ کرتے تھے اب یہ کون لوگ تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کے پردادہ تھے قاب بن لوی تو یعنی اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تین چار سو سال پہلے کے بزرگ تھے تو خود عربوں کی شائری میں اور ان کے خطبات میں وہ موجود ہیں اسی طرح قصید بن کلاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے لیول پہ آپ کے دادا بنتے تھے تو وہ بھی جمعہ کا خطبہ کرتے تھے تو اس سے یا میں ایویڈنس ملا ہے ہسٹری کے اندر تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیچ میں اور جو بزرگ ہیں وہ بھی کرتے تھے یعنی یہ اصل میں مکہ مکرمہ ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک سٹی گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی حالت تھے یعنی ایک یا سٹی کانٹری آپ کہہ لیں اس طرح کی حالت تھے تو اس میں وہ خطبہ کرتے تھے اور اس کی سنت یہی تھی کہ جو بھی حکمران ہو تو وہ خطبہ کرے تو وہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ نے اپنے جو بھی حکمران ہوتے تھے جس میں خلیفہ ہیں یا ان کے گورنر ہیں یا ان کے اور گورنمنٹ کے کوئی رسپونسیبل جو بھی آدمی ہوتے تو وہیں پہ جمعہ ہوتا تھا یعنی ایون دو سو سال بعد یہ بھی دیکھئے تو یہی سلسلہ چلتا تھا یعنی خود بڑے بڑے سکولرز جیسے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لے رہے ہیں ابو مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وہ بھی جمعہ نہیں پڑھاتے تھے بلکہ اس وقت یہ گورنمنٹ کے جو رسپونسیبل جو گورنر ہوتے تھے وہی جمعہ پڑھاتے تھے ریزلٹ یہ تھا لیکن پھر ہمارے ہاں یہ انحراف ہوئی کہ خود گورنمنٹ نے یہ چھوڑ دیا مام تو پھر سکولرز نے سوچا آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ آپ پڑھ لیجئے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ ہر اس علاقے میں ہی جمعہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کچھ گورنمنٹ کے کوئی رسپونسیبل لوگ آئے ہیں اور جہاں پہ نہ ہو مثلا کوئی گاؤں ہے تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا یعنی پھر گاؤں کے لوگ اگر گھر میں ہی رہنا ہے تو پھر وہ زہر پڑھیں اور نہیں جمعہ ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر جائیں اس شہر میں جہاں پہ گورنمنٹ کے رسپونسیبل موجود ہو اچھا لیکن اب ہمارے ہاں پھر یہ ہوا کہ خود حکومت نے یہ چھوڑ دیا تو تب سکولرز نے اشتہات کیا یا سوچا کہ بھی ہم کیا کریں چلو بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو ہم جو عالم ہیں وہ خود جمعہ پڑھا لیں گے تو پھر یہ ہوا سلسلہ چلیں اس لئے حصے تو اچھا تھا لیکن انفورچونیٹلی پھر یہ ہوا کہ یہ حصل میں ایسا خطبہ ہے کہ جس میں تمام مسلمانوں نے وہاں آنا ہے اور بات ہے لیکن پھر انفورچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوا کہ لوگوں نے پھر یعنی جمعہ کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو بتانا یہ خطبہ ہوتا تھا لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے فکر کے جو جو ایشوز ہیں وہ انہوں نے کرنے شروع کر دی ہے اور پھر اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ اب وہ کئی مسجدیں پھر ایسی ہوئیں کہ وہ اللہ کی مسجد نہیں بلکہ اس فرقے کی مسجد بن گئی تو یہ آپ کو سچویشن انفورچنیٹری نظر آئے گی تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو ایک سجیشن دیں کہ بھی وہ جمعہ کا کیا کریں ہم جیسے دیکھئے کہ عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے رسپونسیبل لوگی وہ خطبہ وہ کرتے ہیں اور وہاں کبھی کوئی فرقہ وہاں پہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا آپ ابھی سعودی عرب چلے جائیں یا عرب امارات چلے جائیں یا کسی اور ملک میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی فرقہ کی بات ہی نہیں نظر آئے صرف وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہی وہ کر رہے ہوں گے اور اس میں کوئی اختلاف دی نہیں ایسی بات ہی کریں تو یہ ہم بھی یہاں اپنی گورنمنٹ کو یہ سجیشن دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے تاکہ وہ خود اس کو ارینج کریں تاکہ پھر اس سے پھر مسئلہ ہی نہیں ہوں جیسے آپ دیکھئے کہ خود پاکستان میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کچھ ایریاز جیسے یہ ڈی ایچے بہری ہے تو وہاں کی مسجدوں میں آپ کو پھر وہ فرقوں کے ایشوز وہ سامنے نہیں آتے جو خود کرتے ہیں تو وہ ایک ریسپونسیبل ہوتے ہیں کہ جو اس کو پوری سوسائٹی کو جو مینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تمہاں مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ آپ کو نظر آئے گا تو اللہ کرے کہ پورے ملک میں ایسا ہو جائے تو پھر یہ ایشو بھی ریزولف ہو جائے تو جناب یہ ایک سیچویشن تھی اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں بلا تکلف آپ پوچھ لیجئے ان تفسیر میں آپ پڑھ لیجئے بے شک تو پھر اس کے بعد اب اگلی سورت کا ہم اس کے بعد مطالعہ کرتے ہیں کہ جو سورت المنافقون کے منافقین پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایٹیٹیوٹ کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمائی ہے تو وہ اور سورتوں میں بھی آپ پڑھ چکے اور مزید اب اس میں ٹارگٹ کر کے صرف انہی کی بات وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی لیکچر جزاک اللہ خیر وحسن جزا موسیقی موسیقی